ہائے نمشکر میں آپ لوگوں کو پھر ایک بار شکریہ حضہ کرنا چاہتا ہوں کیا آپ لوگوں نے پھر مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو ایک کہانی سنا سکوں اور یہ کہانی ان لوگوں کے لئے ان وقتیوں کے لئے ہیں جو جاگرت رہتا ہے جو زندہ ہوتا ہے جو جاگرت ہوتا ہے جو سوچتے نہیں ہیں پرانی باتیں جو سوچتے نہیں ہیں آگے کی باتیں کیونکہ پریشانی کا حل وہی نکال پاتا ہے جو جاگرت ہوتا ہے اس کہانی کو سننے کے لئے ہم آگے بڑھتا ہے تو کہانی اس طریقے کی ہے کہ کہانی میں ایک راجی ہوتا ہے اس کے پاس ایک کسان ہوتا ہے کسان کے پاس ایک گھوڑا ہوتا ہے جو گھوڑا ہمیشہ اتنا تیج ہوتا ہے اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ وہ جراسی ہی پلک جھپکنے میں ہوا سے بات کرنے لگتا ہے اور سمجھداری کا انچ ہی ہوتا ہے کہ اپنے مالک کو بہت پیار کرتا ہے بہت وفادار ہوتا ہے اپنے مالک کے پردی تو اس کے پاس راجہ کا ایک عفر آتا ہے کہ بھائی یہ گھوڑا ہمیں دے دو اور جتنا مو مانگی کی مچہ ہے وہ لے لو تو کسان ہاتھ جوڑ کے کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں بھوڑا نہیں بیچ رہا ہے اپنی قیمت اپنے پاس سکی ہے گاؤں والے آتے ہیں کچھ لوگ ہوتے نا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فری کے ایڈوائز دینے آ جاتے ہیں تو اس سمجھ پھر ایک ایڈوائز آ جاتی گاؤں والے ارے کیوں نہیں بیج دے رہو بیج دو مو مانگی قیمت لے لو لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں بیچ رہا ہے ہمارا چیز ہمیں نہیں بیچ رہا ہے ہمیں ایسا رہا ہے تو کچھ سمجھ پر کیا ہوتا گیا ہے کہ وہ گھوڑا اس کسان کے ہاتھ سے بھاگ جاتا ہے اور اب پھر ہی ایڈوائز دینے آ لے پھر اس کے گھر آ جاتا ہے کہتا ہے کہ دیکھا ہم نے تو کہا تھا تم سے تمہارا گھوڑا بھاگ جائے گا بھائی اب بھاگ گیا ہو گیا تمہیں نقصان تو وہ کہتا ہے بھائی تمہیں کامدنہ نہیں ہے جاؤ اپنے گھر جاؤ نقصان ہو گیا ہو گیا آئے گا آئے گا بھاگ گیا بھاگ گیا نا تو اس میں اس میں تمہیں گیا تمہیں سے کونہ ایڈوائز مانگ رہا ہے تو پھر وہ گھوڑا اپنے گھر سے لے جاتا ہے تو کچھ سمجھ بعد کافی سمجھ اتنے کے بعد وہ گھوڑا واپس آتا ہے اور اپنے ساتھ بیس گھوڑوں کو لے گیا آتا ہے اس سے بیسی جو خواہ سے بات کر سکیں جو اتنے ہی سمجھدار ہوں جو اتنے ہی کامیاب ہوں پھر گھوڑوں والے وہ خوری کی ایڈوائز دینے والے پھر آ جاتا ہے دیکھا ہم تو جانتے تھے تم بہت چالا ہے گادمی ہو کچھ نہ کچھ کانڈ کروانے تمہیں بھیجا ہوگا سب کے سب واپس آگے دیکھو اب تو تمہیں بہت فائدہ ہے بھیج دو پھر راجہ کو بھیج دو تو کہتا ہے نہیں بھائی ہم نے نہیں بھیجنا ہے تو ان گوڑوں کو جو کسان کا لڑکا ہوتا وہ اکثر ٹرین کر رہا ہوتا ہے تو اتنے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بار ٹرین کراتے ہیں سمیں اس کسان کے لڑکے دونوں پر گھوڑی سے گھر کے ٹوٹ جاتے تو پھر وہ پھر ہی کی ایڈوائز دینے والے جاتے کہ بھائی ہو گیا نو کسان بھائی آپ تو یہ گھنوں کو بھیج دو تو تمہارے لڑکے پر ٹوٹ گئے وہ کہتا ہے نہیں بھائی نہیں ٹرین ہم نہیں بیچیں گے ہو گیا تم سے کون ایڈوائز ماند رہا ہے تم جاؤ گھر کے جاؤ تو اتنا کہنے کے بعد اس دیش اس راجی پر ایک اندر راجی نے آخرمہ کر دیا ہوتا ہے اب جب اس اندر راجی نے اس کے دوسرے راجی نے اس پر آخرمہ کر دیا ہوتا ہے تو سارے وہاں اس کاؤں کے جتنے لڑکے ہوتا ہیں وہ یدگلے تیار ہوگے ان کو راجہ بلاتا ہے اور سب یدگلے جاتا ہے صرف کسان کا بچہ بچہ جاتا ہے کہ وہ اس لئے نہیں جا پاتا ہے کہ اس کے دونوں پیٹ ٹوٹ چکے ہوتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آگے وہ بڑھتا ہے جو ہمیں کے ساتھ چلتا ہے جو آج کی باتیں سوچتا ہے جو آج کے لئے جیتا ہے آگے وہ کبھی نہیں بڑھتا ہے جو پیچھے کے لئے سوچتا ہے پیچھے جو ہوا تو ہوا تھا کہ پیچھے کوئی کہہ دیکھا کہ میرا باپ گورنر تھا تو تھا بھائی اب نہیں ہے وہ تھا اب نہیں ہے اب آپ کو کرنا ہے آپ کو جینا ہے سمیں اب آپ کا ہے آپ کے لئے کرنا تھا آپ کو اپنے حساب سے جینا پڑے گا پیچھے جو ہوا تھا ہوا بھائی میرے سنگھ وہ ہیپننگ ہوئی اب نہیں ہوئی ہے ابھی میں نے فیوچر کریٹ کرنا ہے میں نے آگے کے لئے نہیں ابھی کے لئے جینا ہے میں جیوں گا آج تو میرا پریوار جیے گا میں جیوں گا آج تو میرے ماں باپ جییں گے میں جیوں گا آج تو مجھ سے جڑے لوگ جییں گے میں کل کے لئے بھی نہیں سوچوں گا کل کے لئے لوگ جو سوچتے ہیں وہ کچھ کر لیں گے کچھ بہت کر لیں گے وہ لوگ جو کل کے لئے سوچتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ فیچر میں میں یہ کروں گا ہو چکتا ہے وہ فیچر میں وہاں تک نہ پہنچے تھوڑا نیچے آئے تھوڑا تو حاصل کرے گا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے کل کو سدھاننے کے لئے ہمیں اپنے آج کو سدھاننا پڑے گا ہمیں آج کے لئے دیکھنا پڑے گا کہ ہم آج کیا کر سکتے ہیں آج کیا کرتے ہیں تو کسان اس میں وہی اگزامپل ہے جو وہ اپنے آج کو دیکھ رہا تھا وہ اپنے کل کے لئے نہیں سوچ رہا تھا وہ اپنے آج بہتر بنانے میں لگا ہوا تھا جس وقتی کا آج بہتر ہوگا اس کا یقیناً کل بہتر ہوگا یہ بات یاد رکھئے گا اس لئے ہمیں شجاکتے رہیے بھوشی میں ہونے والی یا بیتے پل میں ہوئی بھی گھٹناوں کو سوچنا اور ان کو سوچ کر جیون کو برباد کر دینا یہ کوئی سمجھداری نہیں سمجھداری اس میں کہ بھوشی میں بیتی بھی پل میں ہوئی گھٹنایں اور بھوشی میں ہونے والی گھٹناوں کو سوچ پند کر دیئے سوچئے اور کرئے وہی جو آج سے ہو سکتا ہے جو آپ آج بدل سکتے ہیں دھنیواد